بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ اتفاقیہ تھی یا باقیدہ پلان کر کے کیا گیا اس پر بھی بات کرتے ہیں ابھی مراد سعید نے جو افغانستان اس واقعے کی خبر سے پہلے بات کر دی کہ ایک سیکرٹ ڈیل ہوئی جو نیوٹرلز کے اور وہاں ادھر جو پارٹی موجود اس کی تفصیلات کیا ہیں اس میں ہم جاتے ہیں اور جو انکوائریاں ہو رہی ہیں لس بیلہ ہیلیکاپٹر واقعے پر جنرل سرفراز کے واقعے پر بڑی انکوائری شروعی ایک اچھا قدم ہے افواج پاکستان کے شہدہ کے خلاف جو ٹرنڈ چلانے والے ان کو پکڑنا چاہیے لیکن اس کی یاد میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے انکل سام امریکہ کی بات کرتے ہیں بلا شبہ ہمارے پڑوس میں آپ کو پتا ہے وہ اگست میں چلے گئے تھے یہاں سے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے لیکن آپ کو بیجاروں مددگار نہیں چھوڑیں گے دوسرے منوں پہ آپ پر کڑی نظر رکھیں گے یہ آج کی سٹیٹمنٹ ہے ذرا سی مستی کی تو پھر سبق سکھایا جائے گا یہ ہر شخص ہر ادارے اور کجن کے بفادات کے خلاف کام کریں چین کے سپوکس پرسن زاؤ لیلین نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ کون کون سے ممالک ہے جہاں فضا اب یاد رکھیں فضا کی بات ہے یہ نہیں کہ ہماری سرزمین ہی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں فضا کی بات ہے تو چین نے کہا کہ یہ ممالک ہے جہاں انکل سام جب چاہے ان کی فضا استعمال کرتے ہیں اور ان کو ان کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں یہ وہی ممالک ہے جہاں پہ ریجیم چینج کی جا چکی ہے شام، اراک، سومالیا، افغانستان، پاکستان اور لیبیا اچھا یہ 29 جولائی کو انہوں نے کہا اور دو دن کے بعد وہاں کام ڈال دیا گیا اب کل بھی ایک بہت بڑا کام ہوا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوا پاکستان کی سائٹ پر جو گندے بچے تھے جو انکل سام کے لیے پیارے تھے ہمارے لیے برے اب آپ سمجھ گئے ہوگے جنہیں ہم بیڈ اور وہ گڈ کہتے تھے کالون کا امیر سب سے بڑا گندہ طالب ہے وہ اڑ گیا ہے یہ شخص پاکستان میں مطلوب تھا افواجہ پاکستان عوام کو بہت نقصان اس نے پہنچایا ہے ظالم صفاق شخص تھا اپنے تین ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہوا ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اور یہ اب راستے میں لگائے گی کہ اس کی سروں کے نتیجے میں کام آیا ہے کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے ننگرہار میں ہمارے جو اصلی حوالدار یعنی آئی ایس آئی کے محبے وطن سپائی ہیں وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو انہیں موقع ملتے ہی انہوں نے کاروائی ڈال دی اب مراد سعید نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا کہ ان کے ساتھ دیل کیا کی جا رہی تھی پہلے فاتح کے مرجر پر بات چی تھی آپ کو پتہ یہ لوگ اس کے مخالف ہیں یہ چاہتے تھے کہ ایک افغانستان پالیسی ہو جس روانچائنا پالیسی ہے اٹک سے آگے کا علاقہ یہ ویسے بھی پاکستان کی سراد میں مانتے ہی نہیں یہ چاہتے کہ افغانستان کی سراد کھول دی جائے اور بار ہٹا لی جائے وہاں سے ہر قسم کی چیک بوس ختم ہو اور ان علاقوں پر پاکستان اپنا تسلط ختم کرے کہتے ہیں وہاں پر پختونستان کے نام سے تاکہ ملک قائم ہو اب جو الیکشن کمیشن نے بارہ سیٹے فاتح کی ختم کی تھی اور چھے خیبر پختونخواہ کو کر دی تھی یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ وہاں عوام چونکہ کم ہے اور انہیں اتنی نمائندگی نہیں چاہیے امپورٹڈ حکومت اور نیوٹرل کیا گیم کر رہے یہ کیوں نہیں بتا رہے کیا شرائط تیہ کر رہے ان کے ساتھ یہ ایک بات تو سچ ہے کہ دیکھیں جو شخص قائد اعظم محمد علی جناہ کو نہیں مانتا اسے انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمن محسن داور اندازہ کرے کون لوگ حکمران نون لیگ ڈان لیکس میں ملوث تھی پرویز رشید کو جس پر نکالا گیا پیپلز پارٹی میمو گیٹ سکینڈل میں ملوث تھی جس پر زرداری صاحب رات کو ایوان صدر میں جیکٹ پین کر گھوما کرتے تھے کہ جی مجھے ایمولنس میں ہی لے کر جائیں گے میں خود نہیں نکلوں گا فوج کے خلاف امریکہ کو بلاتے تھے اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا گیا ہے انصاف سیلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے یہ بات سچ ہے لسبیلہ ہلیکاپٹر پر جو سترہ سال ایک نوجوان کو ٹی وی پر لایا گیا اور پھر عمران ریاض کی وہ الحمدللہ کی ایک ٹویر جو اس نے اپنے ٹویٹر ایک آنے بھی گئی شہدہ کے نام دو صحافی سلیم صحافی اور عامد میر نے پورا پروپیگنڈا شروع کیا اب اس پر چار اکنی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے بہت اچھی بات ہے جو ٹرنٹ چلاتے ہیں شہدہ کے خلاف انہیں ضرور پکڑنا چاہیے لیکن دیکھیں ابھی بلوچستان کے سابق وزیراعلا نواب اسلام ریسانی نے جو بات کی اور میں کوٹ کر رہا ہوں اس کے الفاظ لس بیلا واقعے میں امریکہ نے کیا جی وہ کہتا ہے اور معافی مانگنے آگئے اب انہیں بلوال لینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ وزیراعلا تھے اتنی بڑی بات آپ نے کیسے کر دی انکوائری ہونی چاہیے اس پر آپ فوجہ پاکستان اور شہدہ کا پورا حق ہے جاننا ہے یہ سب کا حق ہے ہمیں پتا چلے عیاض صادق خواجہ عاصف مریم نواز نواز شریف ان کے بیانات ریکارڈ پر ہے شہدہ کے بارے میں نواز شریف بقاعدہ طور پر مشرقی پاکستان سے لے کر کارگل تک تمام جرنیل باجوہ صاحب خصوصی فیس امید صاحب سمیت سب کو رکھڑا لگاتے رہی مریم نواز کی وہ ٹویٹ دیکھے جنہوں نے ڈیلیٹ کی کہ پاک فوج ہندوستان کے واقعات میں براہراست ملوث ہیں شباز شریف اور مولانا کی چودہ اگز کو نہ ماننے کی تقریبات سے بائیکارڈ کرنے کی مکمل تفصیل ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے پھر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا ورنہ اس واقعے کی آر میں اگر آپ نے طریقہ انصاف کے نوجوان اٹھانے تو وہ غلط ہوگا سلیم صافی کو اٹھائیں حامد میر کو اٹھائیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی شہدہ کے علی خانہ صدر کو نہیں ملنا چاہتے جو جھوٹ نکلا سارا اب ان کے انٹریوز سامنے آ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کہا ہی سلیم صافی کو ابھی دیکھے کل شہباز گل نے بہت بڑا شیطان قرار دیا اب بس وہ دن لگ رہے ہیں سامنے کہ سلیم صافی صاحب نے گندی گل ہی آم دینی کیونکہ معاملات بڑے ہیٹ ہو چکے دونوں کے درمیان سلیم صافی اور حامد میر نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ صدر شہدہ کے جنازے پہ جانا جاتے تھے لیکن شہدہ کے خاندان نے کہا مات آئیں پھر یہ ٹویٹ غریدہ فاروقی یا سمش رازی وغیرہ وغیرہ جو ان کے سارے ہم نوائے انہوں نے شیر کی شہدہ کے خاندان نے کہا ہم تو غم سے نڈحال ہیں بھئی ہمیں تو جوک پرسہ دینے آئے ہم اس کو گلے لگنے کو تیار ہیں اب ایسی کیمپین پر پہلے حامد میر اور پھر سلیم صافی اور پھر اسلم رئیسانی ان تینوں کو جنرل سرفراس کے واقعے میں یا دوسرے شہدہ کی شہادت میں اپنا کاروبار چمکانے کی جو کوشش کی انہوں نے جھوٹے بیانات دی اس پر یا تو معافی مانگوائے یا پھر کیس کریں ان کے اوپر ان کو ابرتناک سزا دیں پھر تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے حلاف جو پروپاگنڈے میں صفحہ اول کے صحافی نظر آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر سلیم صافی صاحب وغیرہ حامد کرزئی اشرف وغنی سے خصوصی تعلقات رکھتے تھے پی ٹی ایم کے نظریات کے ہم ہی تھے یہ جمعیت کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوتے تھے پی ٹی ایم اور جمعیت آپ کو پتہ ہے ایک صف میں انہی دوسرے مانوں میں ساری عمر فوج کے خلاف انہوں نے پروپاگنڈا کیا آج یہ ان کے ساتھ ناد ہو کر گھوڑے بر توار سیح سوار ہو چکے اب دوسری طرف عمران خان کو اداروں کا بھی مشکل ہے کہ عمران خان کے پہلے مرحلے میں دیکھیں کاغذات نامزدگی پہلے ریجیک کریں گے اطلاعزات لگائیں گے ہر اس حلقے میں جہاں ایک فیصد بھی جیت گئے انہیں چانس ہوگا نہ اہلی کی وہاں تلوار لٹکائیں گے یہ ایک توشہ خان نے کی کیسز کو جگائیں گے ایک ایک رسید ایک ایک توفہ انہوں نے چیک کی ہے سارے ادارے لگے رہے ہیں کہ شاید کچھ مل جائے کچھ پرانا مل جائیں بس ایک کیس بنائیں اور اس کی بنیاد پر پھر امارت کھڑی کریں نہیں ملا کچھ بھی اب انہوں نے تیرہ گس کو جہاں عمران خان نے جلسہ نوس کی ہے اب یہ فیضاباد میں اس جماعت کو استعمال کرنے جا رہے ہیں جسے یہ ماضی میں جرنیل وردی میں پیسے بانٹتے ہوئے پکڑے گئے آپ کو یاد ہوگا ان کا پورا پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف اسلامباد کے اس طرف فیضاباد کے پل سے اس طرف انہوں نے لائے جائے اب آپ سوچیں یہ کیا ہوگا وہاں گاندر ڈیلے کا پلان بنا دیا انہوں نے اس کی یاد میں عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے آپ کو تیر القادری کا دھرنا یاد ہوگا وہ سب کچھ بڑا پر امن ہو رہا تھا کہ اچانک پی ٹی بی پہلہ شروع ہوا پھر پورا پلان یہ ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان کے مقابلے میں ساتھ جوزی کو نو حلقوں سے الیکشن لڑوانے کی کوشش کر رہے اور پھر جتوانے تو دور ہر حلقے میں وہاں پر صرف افراد تفریہ ہر صورت پیدا کی جائے کیونکہ ان کی ووٹس تو ہے نہیں لیکن روبوٹس تو بہت ہے پھر یہ دیکھیں کہ ام حریم کے نام پر جو ٹویٹ کرنے والے حوالدار ہیں یہ پھر ناراض ہوتے ہیں اور پھر یہ کمیٹیاں بنانے لگ جاتے ہیں پھر ان کا گیم پلین جب کھل کے سامنے آتا ہے پنجاب کے زمنی الیکشن میں انہوں نے یہی توفان مچایا تھا کہ یہ پارٹی تحریک انصاف کے ووٹ توڑ دے گی پنجاب میں تو بھئی نکال دے گی بیس میں سے تیرہ نشستیں نہیں ملے گی لیکن ہوا کیا لاہور ان کا گڑ ہے وہاں پر نون لیگ کے بعد ان کا ان کا دعوت اس مذہبی جماعت کا وہاں انہیں صرف پانچ فیصد ووٹ بھی نہیں ملے تین ہزار تین سو تیرہ پولنگ سٹیشن تھے بیس ہلکے تھے ان چاس فیصد ووٹ پڑا پنتالیس لاکھے قریب تحریک انصاف لے گی چھتالیس فیصد جو ٹوٹل ووٹ پڑا اس کا نون لیگ کو انتالیس فیصد ملے تھے یہ مذہبی جماعت پانچ فیصد آزاد امیدوار سات اور تین فیصد آگے پیچھے اب دیکھیں یہ لوگ ووٹ سے تو وہاں جیت نہیں سکے البتہ محول ایسا بنایا جائے گا انارکی پھیلے پھر اس کی آڑ میں میڈ سپٹیمبر تک جو معاملات ہیں ان کو کھینچیں ایکسٹینشن کا معاملہ لمبا کرتے جائیں تاکہ ملک میں غیر معمولی حالات نوے دن کے لیے امرجنسی لگے حالات جو ہی ٹھیک ہوں الیکشن کروا دیں گے یہ ان کا نارہ ہوگا لیکن ملکی آپ کو بتا ہے غیر ملکی معمولی حالات کے پیش نظر آگے پیچھے وقت ہوتا ہے حکومت اب اوپر بیٹھ کے نہیں تو پیچھے بیٹھ کر چل جائے گی تو یہ عوام بھوگتی رہے یہ اصل گیم پلان ان کا الیکشن کمیشن تو فل ان کے ہاتھ میں ججز کی کیا مجال ہے میڈیا پر ان کے اپنے پالتو صحافی موجود ہیں چالیس لاکھ دیکھیں ووٹ الیکشن کمیشن کھا گیا تھا غلطی ہوگی جی ووٹر لسٹوں میں انہیں گڑ بڑ بھی کی ابھی شروع ہوگی دوبارہ سو سال کی عمر کے تمام لوگوں کی دوبارہ تصدیق کی جائے گی ابھی کتنے کے لوگ ہیں وہ الیکشن کمیشن ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہے تبدیل کر رہے رات کے اندھیروں میں دفتر کھولتے ہیں خاردار تارے لگاتے ہیں لوگوں کو روکتے ہیں پچھلے دروازے بنائے ہوئے جہاں سے نکلتے ہیں ان کے یہ سارا کیا جا رہا ہے پوری گیم تیار کی جائے رہی ہے اب اگلے چند دنوں میں پنجاب میں آپ دیکھیں گے پچیس مئی کی وہ جو انہوں نے گڑ بڑ کی اس پر کاروائی شروع ہوگی اور اگر رانہ سنولہ پیش نہ ہوا تو اسے پنجاب کی حدود میں داخل ہوتی گرفتار بھی کیا جائے گا لیکن یہ پرویز علی کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ اگر انہوں نے یہ نہیں سننا کہ وہ بزدار نہیں ہے تو ایکشن کریں ایسی حکومت کا کیا فائدہ پچیس مئی کو پنجاب کے کسی بھی زلے سے جلوس اسلامباد نہیں پہنچ سکتا آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہی افسر لگے ہوئے ہیں جو اس وقت لگے ہوئے تھے اگر آپ انہیں اتکڑیاں نہیں ڈال سکتے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ چودہ اگست کے بعد جب الیکشن کمیشن نائلی کا عمران خان کی فیصلہ سنائے گا تو پھر عورتیں بچے اور بوڑے نکلیں گے آپ ان سب سے استیفہ لیں انہیں اندر کریں کم بس کم ان کی تصاویر شو کریں لوگوں کو اتکڑیوں میں پچیس مئی کو ہم لوگ رپورٹنگ کرتے رہے کہ ان کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ نے خود لسٹے بنائی عمران خان نے بارہا کہا کہ ان کے نام میری ڈائری میں دار جائیں تو بھئی ایکشن کب ہوگا اس میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں تاخیر نقصان دے اب آخر میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے ایک انٹریو دیا کچھ باتیں انہوں نے کی کچھ باتیں ان کی امپورٹڈ حکومت کے خلاف اب دیکھیں مولانا نے وہی بات کی جس کا انہیں حکم ہے اب برائی کو دیکھیں اسے برائی کہیں یہ کوئی برا کام نہیں کیا یہ ضمیر خریدنا کیا مناسب باتیں یہ سیاسی باتیں ہیں یہ گناہ ہیں جس کا ذکر انہوں نے کیا وہ پاکستانی شہری ہیں مہنگائی کا ذکر کرنا اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کوئی غلط چیز نہیں آخر میں فارن فنڈنگ پر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ان کیسز ٹھوک رہے ہیں معافی مانگوانے کے لیے ان کو الیکشن کمیشن کے سکندر سلطان راجہ کو جی یو آئی ایم کم پیپلز پارٹی انہیں فنڈنگ کا کہاں سے ملائن کا کوئی پتہ نہیں چال رہا اس کی اگلی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گے انہیں کہاں سے فنڈنگز ملتی تھی ٹیزر صرف سن لیں پیپلز پارٹی کے اپننگ اکاؤنٹ میں اکتالیس کروڑ آیا جس کا کوئی سورس نہیں تھا نہ پارٹی لیڈر کا سٹیفکیٹ جمع ہوا اور پیپلز پارٹی نے دو جماعتیں ریجسٹر کی ہیں ایک زرداری کی پارٹی اور ایک بلاول کی پارٹی ایک ایسی گیم قانون کے مطابق ایک پارٹی دوسری کو فانڈن نہیں دے سکتی لیکن انہوں نے دیا ہے وہ سورس اکتالیس کروڑ کہاں سے آئے اور باقی پیسے رہے کہاں سے ملتے رہے نونلی کو کہاں سے ساری ڈونیشنز آتی نہیں اس کے علاوہ جے یو آئی کو کہاں سے پیسے ملتے رہے ان تمام پارٹیوں کیونکہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں دو دن کے بعد آپ کے سامنے وہ ضرور ایک ایک کر کے رکھوں گا آپ دیکھتے جائیں تاکہ الیکشن کمیشن کو لوگوں کو نہیں بتانا لیکن ہم آپ کو بتائیں گے ان کو پیسے کہاں سے ملتے رہے اور کون کونسی بڑے بڑے تگڑے لوگ ان کو دیتے رہے مقصد کیا تھا سارا تفصیل میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اجازے